شاہین باگ کے بارے میں بہت سننے میں آ رہا ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کا رکھا ہے ایک روڈ پہ اور آسپا جو لوگ رہتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ جتے بھی ہندو ہے نا فراڈ ہندو یہ باتیں کرتے ہیں میں تمہوں کو ایک بات بجاتا ہوں اور پھر یہ مت بولنا کہ مسلمان بھی یہ کرتے ہیں کہ مسلمان کے پاس تو ایسی جھنڈے نہیں ہیں تو وہ نہیں کر سکتے جائپور میں تین بجار ہیں کشونپل بجار چوڑا رستہ اور جھوڑی بجار لگ بگ بارہ سو سے پمزہ سو دکانے ہوں گی ہر دکان کا سائز یا تو دس فٹ سے پمزہ فٹ گرائی کا ہے باہر اس کے ہوتا ہے چلنے کی جگہ فٹ پانچ پچھ سے چالیس سال سے پچاس سال سے تم لوگوں نے وہاں پہ قبضے کر رکھے ہیں کئی بھائی نگر نگم آئے تمہارے جوتے مارے ہیں مگر تم لوگ نہیں اٹے پہلے اپنے گریوان میں جھاک کے دیکھو کہ تم لوگ کیا کرتے ہو ایک انچ نہیں چھوڑتے اور تم لوگ بات کرتے ہو کہ شاہین بھاگ نے ستر دن سے وہاں پہ قبضہ کر رکھا ہے تم لوگوں نے جو چالیس سال سے کر رکھا ہے اس کا کیا پہلے وہ اپنے گریوان میں جھاکو اپنے آپ کو صدھار ہو پھر دوسروں کے بارے میں بات کرا کریں بھائی ہندوستان میں رات و رات زمینیں اندر کر لیتے ہیں لوگ چاندنی چھوک چلے جاؤ کسی بھی پرانے بھائی چلے جاؤ جہاں پہ ہندووں کا مارکٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہندو کی دکانیں ہیں سب لوگوں نے اپنے دکان کے باہر آرام سے قبضے کا رکھے اور مانتے نہیں اور لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے مائلہیں جاتی ہے بارش آتی ہے بچے جاتے ہیں سکول سے سب کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ جوہری بھائیر کشن پول بھائیر اور چوڑے رستے جیپور جا کے دیکھنا کہ ادھر کا فٹکات کیسے بنا ہوا ہے پرانے زمانے میں جو بن گیا تھا پورا کا پورا کورڈ ہے کہ لوگ بھائیر وہاں سے آ جا سکے جب بھی بارش ہو کچھ بھی ہو ایسی چیز بل نہیں بیچارے بھیگتے ہوئے جاتے ہیں تمہاری ماں بہنیں بھیگتے جاتی ہیں تمہارے بچے بھیگتے ہوئے جاتے ہیں مگر تم نے اپنی دکانیں نہیں ہٹانی نگر نیمو والے کتی باری آئے تمہارا سمان اٹھا کے لے گئے جوتے مارے مگر تم نہیں صد رہے اور تم بات کرتے ہو کہ شاہن بھاگ میں جو ویڈوت چل رہا ہے اس نے زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے تو تم نے کہا قبضہ کر رکھا ہے ہوا میں یار میرے پاس تم لوگ کی یہ جیتی بیوکوفی حرکتیں ہوتی ہیں نا اس کا ہر دم ضباب ہوتا ہے بید لوجک مگر تم لوگ کے تو لوجک ہے ہی نہیں کچھ تو پہلے وہ دکانیں اپنی کلیر کرو اس کے بعد شاہن بھاگ کے بارے میں بات کرنا جو دکانوں پہ پسلے تیس چالیس سال سے تم لوگ نے قبضہ کر رکھا ہے فٹ پہ ہے چونکہ وہاں پہ مہینائیں بھی جاتی ہیں بچے بھی جاتے ہیں سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے تمہاری بھاوی اور تمہارے بچے بھی جاتے ہوگی ایک باری سوچنا اس بات کے بارے میں اور نہیں تو جاپور جا کے ایک باری دیکھ لینا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا گو and find yourself okay thank you so much جے سیرام